اثرات آسیب وغیرہ کب آتے ہیں؟ کیا حیزو نفاس والی عورت پہ آتے ہیں؟ نیدہ ہماری معاشرے میں علم دین کی دوری کی وجہ سے بعض چیزوں کے اتنے غلط وانسپٹ آ گئے کہ ان کے بارے میں ہم توہمات ہی کا شکار ہو گئے اب جیسے کسی عورت کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جو اس کا زمانہ ناپاکی ہے اس کو تو کچھ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ پریت بھوت اور کوئی چھوڑے لوڑے لوڑوں کے چھمٹ جانے کا زمانہ ہے علم کہ یہ کتنا غلط ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو خون آ رہا ہے تو وہ کوئی بیچاری ایسی ناپاک نہیں ہے یا وہ بچہ اس چالیس دن کے اندر کوئی ایسا ناپاک نہیں ہے کہ اس کو بھوت وغیرہ آکے لگ جائیں گے یہ سب اثرات تو اس وقت آتے ہیں جب بندہ ناپاک رہتا ہے نجیس رہتا ہے اپنا گھر صاف نہیں کرتا گندگی کا خود بھی مجمع بن کے رہتا ہے بچے کو بھی ایسا رکھتا ہے یہ سراختہ باتیں اگر کوئی شخص اپنے گھر کو صاف سترا رکھتا ہے اپنے بیٹ کو اپنے روم کو صاف سترا رکھتا ہے اپنے بیٹ کو صاف کرتا ہے بچے کے روز کپڑے بدلے جاتے ہیں بچہ صاف سترا رہتا ہے ماں وہاں پر صرف یہ یہ نا کہ قرآن نہیں چھو سکتی اور قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی وہ قرآن کی تلاوت موبائل میں کر کے لگا سکتی ہے کوئی اور بیٹھ کر اس بچے کو قرآن پڑھ کر سنا سکتا ہے اس پر قرآن کی آیتیں پڑھ کر دم کی جا سکتی ہیں لیکن کوئی اور کرے گا ظاہر ہے اگر ماں ان دنوں زمانے نفاس میں ہے تو وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی لیکن درود پاک پڑھ کر دم کر سکتی ہے آیت القرصی کو دعا کی نیت سے پڑھ کے اپنے بچے پر دم کر سکتی ہے یا اللہو یا سلاموں کی تصویح پڑھ کر اپنے بچے پر دم کر سکتی ہے بلکہ اس کو چاہیے کہ اس زمانے میں بزو کر لیا کرے اور پھر اللہ کا ذکر اذکار تصویحات پڑھا کرے اور اپنے بچے پر دم کیا کرے اور خود پر بھی دم کیا کرے تو یہ کوئی ایسا ناپاکی کا بھوت پریت آنے کا زمانہ نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک عام ہی زمانہ ہے جیسا زندگی میں ہوتا ہے سبحان اللہ دین سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ندا نسیم آفیشل السلام علیکم